موسیقی 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 یا ان کی آل کی بارگاہ میں یا ہمارے پیارے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں اس کا پاکستان یا پوری دنیا میں کسی مسئلہ کے ساتھ تلک نہیں ہے سلطانی نے میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی میرے صحابہ اکرام کی توہین کی توہین امیز الفاظ بولے اس لانتی کا کسی بھی مسئلہ کے اہلِ تشیع ہو اہلِ حدیث ہو اس سے کوئی تلک نہیں ہے نہ ہمارے مسئلہ کا اہلِ سنت سے اس کا تلک ہے یہ کانفرنس سیدہ پاک میں اپنا نام لکھوا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور چند روز پہلے ایک ہنگامی جلاس بلایا گیا جس پہ امیرِ جماعتِ اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب نے ایک بیانیاں جاری کیا جس شخص سے جلالی نے سیدہ پاک کی شام میں یہ جو توہین امیز الفاظ بولے ہیں وہ شخص لانتی ہے جہنمی ہے دوستی ہے ان کی عظمت کو ہمیں بتائی ہی صحابہ اکرام نے ہے میرے حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں میرے حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا میرے حیدرِ قرار شیرِ خدا قرم اللہ وجہ ہوں ان حصیوں نے تمہیں بتائے میں آج برزورت مضمت کرتا ہوں اس جہنمی پر جس پر اللہ نے بھی لانت بیٹھی ہے جن کے دشمنوں پر اللہ لانت بیٹھا ہے کروڑوں لاکھوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر ان کے پیارے صحابہ اکرام پر ان ولیوں پر جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے جو شخص ہمارے اہلِ بیعت اتحاد کی شان میں گستاخی کرے گا یا میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا وہ لانتی ہے اس کا مسلک اہلِ سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا دین اور اسلام مسلمان پہنے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس امت کو بخشوانے کی خاطر میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے اللہ سے صرف اتنا مانگا یہ لانے پچھا ابھی اپنے لیے کچھ مانگئے کہا کہ یا اللہ میری اس امت کو بخش دے یا اللہ میری اس امت کو بخش دے جس نبی نے اس امت کی بخشش کے لیے یہ سب کچھ کیا اور جو اللہ کے نور سے بنی حسنی ہیں ہم ان کے مطلق ایسی بقواس کریں یا جو اللہ کے نور کی جوزیوں کا صدقہ بنی ہوئی حسنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ان کے مطلق بقواس کریں وہ لانتی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مطلق بقواس کی حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ حسنی ہیں جنہوں نے نکاہ نکاہ خوان حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ السلام ہیں پہلی انار جو لکھی حضرت ابو طالب نے لکھی شاہ نے مصطفیٰ میں جنہوں نے ساری زندگی حضور کے قطبوں میں گذاری کہ مارے دل خدا کی قسم خون کے حضور ہو رہے ہیں ہمارے لئے یہ مر جانے کا مقام ہے مٹ جانے کا مقام ہے ہم نے ان قدیوں کو کیا کرنا ہے اگر ہم اپنی ماں اپنی کائنات کی سیدادہ سیدادی کی خطر اگر یہ نہیں کرتے تو نہ ہمارا دین بچنا ہے نہ ہمارا مذہب بچنا ہے نہ ہمارا مسلح بچنا ہے نہ ہمارے درگائیں بچنے ہیں آج پاکستان کی کوئی قدی پاکستان کا انڈیا میں بھی حضرت مکھی ہے غصتاخِ صحابہ دوزہیت جنتی نہیں ہو سکتا ہم نہیں چھپ رہ سکتے ہم انشاءاللہ پاکستان کی انتظامیہ کو آج بتا دینا چاہتے ہیں اگر تم سے کچھ نہیں بنتا ہم صحابہ کے غصتاہوں کی زبانیں کھچیں گے ہم اہلِ بیان کے غصتاہوں کی زبانیں کھچیں گے ہم پوری دنیا کو حلا کے بتائیں گے ہمارا خون کھول رہا ہے یہ وقت نہیں ہے خدا کی قسم دل رہا ہے